wordpress میں post types, taxonomies اور fields کی theoretical explanation تو ہم نے دیکھ لی ابھی دیکھتے ہیں کہ practically ان سب کو ہم انتہائی آسانی سے ایک بھی code کی لائن لکھے بغیر اپنی site پہ کیسے add کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں clear کرتا چلوں تاکہ اس لیسن میں آپ کو کئی terms ملیں گی ان کے بارے میں آپ کو کوئی بھی confusion نہ ہو پہلی term ہے metaboxes metabox کیا ہوتا ہے پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ events کا plugin add کرنے کے بعد ہمارے wordpress کے editor interface میں event کے بارے میں information add کرنے کے لیے یہ ایک section add ہوا تھا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں the events calendar کے نام سے یہاں ایک یہ complete section add ہوا ہے جس میں اس event کے بارے میں تمام information آپ بڑے آسانی سے add کر سکتے ہیں اسے ایک metabox کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا box جو metadata add کرنے کے کام آئے metadata سے مراد ہے data کے بارے میں data اور ہر post ایک data کا unit ہے تو اس post کے data کے بارے میں data یعنی مثال کے طور پر اگر یہ post ایک event ہے تو اس event کے بارے میں data یعنی وہ کب start ہو رہا ہے کب end ہو رہا ہے کہاں پہ event ہو رہا ہے اس کے organizers کون ہیں اس کی website کیا ہے یہ اس event کے data کے بارے میں ساری جو معلومات ہیں اسے meta data کہتے ہیں اور یہ اس کا metabox ہمیں یہ meta data ایڈ کرنے کی ایک ہی organized location پرام کرتا ہے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے tools استعمال کر کے ورڈپرس میں آسانی سے custom post types custom taxonomies custom fields اور ان fields کے metaboxes ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے custom post types ایڈ کرنے کیلئے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا completely free plugin ہے کرام ہے custom post type UI اسے cptui بھی کہا جاتا ہے cpt اکثر custom post types کے لئے short abbreviation کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو میں اس لیسن میں جہاں بھی cptui کا لفظ استعمال کروں ہاں میری اس سے مراد custom post type UI نامی یہ plugin ہوگا یہ plugin wordpress کی plugin repository پہ بلکل free موجود ہے اسے آپ آسانی سے اپنی wordpress site پہ install کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے کسی بھی free plugin کو install کیا جاتا ہے آئیے اسے install کرتے ہیں plugins add new cptui install now activate اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں منیو میں cptui کا ایک option add ہو چکے اس میں add اور edit post types کی option بھی موجود ہے اور add اور edit taxonomies کی option بھی موجود ہے باقی options کی آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں پڑے گی اب اگر ہم اس میں add اور edit post type کے section میں آئے یہاں ہم ایک نئی post type add کر سکتے ہیں جت سے ہم movies کے نام سے post type add کرنا چاہتے ہیں کا slug لکھیں گے slug جیسے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں url کا وہ حصہ ہے جو کسی بھی post type کو یا wordpress میں کسی بھی item کو بھلے وہ post ہو بھلے وہ custom post type ہو یا taxonomy ہو یا tag ہو اسے represent کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا slug ہم movies رکھ لیتے ہیں اس کا plural label ہوگا movies اور singular label ہوگا movie کوئی بھی custom post type define کرتے وقت اس کے labels کو optionally set کیا جا سکتا ہے تاکہ wordpress کے admin interface میں وہ جہاں جہاں دکھائی دے وہاں اس کا proper label show ہو اس کے لیے یہاں ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ populate additional labels based on chosen labels پہ click کریں تو یہ plural اور singular value جو آپ نے set کی ہیں ان کی basis پہ اس کے تمام menu item names edit item names اور search کا label اور parent اور feature damage اور remove featured image archives ان تمام fields کے labels automatically set ہو جائیں گے تو میں اس پہ click کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں menu name all items اور یہ تمام labels populate ہو چکے یہاں پہ اکثر میں ایک چیز change کرتا ہوں کہ یہاں menu name میں یہ جو my followed by جو plural label ہم نے set کیا تھا وہ لکھا نظر آ رہے اس میں سے میں my ہٹا دیتا ہوں تاکہ اس طرح سے یہاں posts یا portfolio یا events وغیرہ دکھائی دے رہے اسی طرح یہاں یہ movies کے طور پہ item add ہو my movies کے طور پہ add نہ ہو اب ہم scroll down کر کے کچھ options دیکھ لیتے ہیں settings کے section میں آپ اس custom post type کی تمام options set کر سکتے ہیں اس میں سے majority of options کو چھیڑنے کی ابھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں brief سا overview دے داتا ہوں اگر آپ نے اس post type کو اپنی site کے wordpress admin area میں یا front end پہ دونوں میں سے کہیں بھی display کرنا ہے اس کی listing کو یا اس کے admin section کو تو اس کے لیے اس کا public ہونا ضروری ہے اگر اس option کو آپ false set کریں گے تو اس post type کا استعمال privately code کے ذریعے یا کوئی ایسی information store کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے جو wordpress case admin dashboard میں edit کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور اسے front end پہ display کرنے کی بھی کبھی ضرورت نہ پڑے بہت rare cases میں آپ کو اس کی شاید ضرورت پڑے تو generally اسے true ہی رکھنا چاہیے publicly queriable option بھی by default true ہے اور اسے true رکھنے سے front end سے اس post type کو query کرنے کا یعنی اس کی posts کو retrieve کرنا اور انہیں list کرنا ممکن ہو سکتا ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ movies اپنی site کے front end پہ کہیں بھی users کو list کر کے دکھائیں تو اس پہ ہمیں ایک query run کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ post type publicly queriable ہو تو ui کی option یہ define کرتی ہے کہ یہاں wordpress کے back end میں اس post type کو edit کرنے کے لئے جو interface ہے جیسے portfolio کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دکھایا جائے یا نہیں تو ان nav menu items یہ define کرتا ہے کہ جب آپ appearances میں menus پہ آتے ہیں تو اس post type سے related items اس menu میں دکھائے جائیں یا نہیں جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ posts کے laver portfolio کی option موجود ہے یہ اس وجہ سے موجود ہے کیونکہ اس post type کو set کرتے وقت اس کا show in nav menus option true رکھا گیا ہے delete with user کی option سے مراد ہے کہ اگر ایک user اس post type کی posts create کرتا ہے بعد میں جب اس user کو delete کیا جائے تو وہ posts پیچھے سسٹم میں رہیں یا ان posts کو بھی user کے ساتھ delete کر دیا جائیں جنرلی اس option کو false رکھنا ہی بہتر ہے آپ نہیں چاہتے کہ ورڈ type صرف اس user کے بارے میں کچھ information store کرنے کے لئے create کی گئی ہو جیسا کہ user کی profile سے related معلومات آپ custom post type میں store کر رہے ہوں تو user delete کرنے کے بعد اس کی profile کی related معلومات save کرنے کا مقصد نہیں بنتا تو delete with user option کو true select کر سکتے ہیں جو ان rest API کی option by default true ہوتی ہے اس کا زیادہ تعلق ورڈپریس کی rest API کے ذریعے ورڈپریس کے ڈیٹا کو کسی بھی سسٹم میں retrieve کر کے وہاں show کرنے سے ہے لیکن اس کا ایک اور بھی ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہمارے لئے زیادہ relevant ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ option اگر false ہے تو post type wordpress کے back end میں پرانے wordpress کے editor کے ساتھ show ہوگی اور اگر یہ true ہے تو post type back end میں wordpress editor یعنی gutenberg experience کے ساتھ show ہوگی بشرت کے ایک اور option بھی select کی جائے جس پہ ہم ابھی آتے ہیں rest api base slug اس slug کو define کرتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے api کے ذریعے اس post type data کو retrieve کیا جا سکتا ہے by default اس کی وہ value ہوگی جو آپ نے اس post type کو create کرتے ہوئے اس کے slug کے طور پر set کی ہے اس change کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے rest api controller class کو بھی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے تو چھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے as archive کی value یہ define کرے گی کہ اس post type کی archive listing ممکن ہے یا نہیں اگر یہ true ہے تو اس کا جو بھی آپ نے slug set کی ہے اس url پہ مثال کے طور پہ اگر یہ slug movies ہے www.xyz slash movies پہ اس post type کی تمام posts کا ایک default archive automatically بن جائے گا اگر یہ آپ false set کرتے ہیں تو اس post type کے archive کا automatic setup نہیں ہوگا آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر کسی بھی page پہ ایک wordpress کی query run کر کے اس post type کی تمام post کو retrieve کر کے دکھا سکتے ہیں میں عموم اس option کو true رکھتا ہوں تاکہ wordpress automatically اس post type کا extended طریقے سے archive بنا دے اور اس archive کو ہم اپنی مجھے سے استعمال کرتے ہوئے اس post type کو list کر سکیں exclude from search کی option کو امومن میں false رکھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اکثر ایسی post types جو میں create capability type کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس post سے یہ define ہو رہا ہے کہ اس custom post type کی capabilities یعنی اس کے features یا اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے جو wordpress کی default posts type کے ساتھ کیا جا سکتا ہے hierarchical کی option سے آپ یہ set کر سکتے ہیں کہ اس post type میں parent child relationship ہو سکتا ہے یا نہیں اس طرح wordpress کی default جو posts type ہے اس میں parent child relationship نہیں ہوتا ایک post کسی دوسری post کی child post نہیں ہو سکتی وہ independent ہوتی ہیں جب کہ pages میں ایک page کسی دوسرے page کا child page ہو سکتا ہے اس slug بھی parent page کے حساب سے generate ہو گا یعنی اگر میں about page کے child کے طور پہ ایک contact page add کرتا ہوں تو اس contact page slug bwp.xyz slash about slash contact ہو جائے گا جب کہ اگر contact page directly parent level پہ add ہے about page slug bwp.xyz slash about رہے گا اور contact page کا slug bwp.xyz slash contact رہے گا ہم چونکہ یہ custom post type movies کے لئے add کر رہے اور movies میں کوئی ایک movie دوسری movie کی parent یا child نہیں ہو سکتی اس لئے ہم hierarchical کی option کو false رکھیں گے rewrite کی option by default true ہے اس چھڑھ نی ہے یہ define کرتی ہے کہ wordpress اس post کے link کو جو ہم نے اپنی wordpress کی settings میں links کا format set کی ہے اس طرح سے rewrite کرے گا یا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام post types including custom post types ان کے links کو wordpress settings کے مطابق format کرے اس لئے option کو true ہی رکھنا چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس post پہ یہاں اگر آپ نے movies define کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ url میں یہ films کے طور پہ نظر آئے چونکہ آپ کو شاید چند cases میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ case to case depend کرتا ہے اس case میں ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر آپ کا use case امپٹی رہنے دیتے ہیں تاکہ اس post type کے default slug کی value یعنی movies ہی کو اس url کا slug بھی استعمال کرے اس with front کی option کو چھڑھنے کی زیادہ تا ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر آپ نے wordpress کی permalink settings میں اپنی posts کے لیے url base select کی ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اسے ہم نے اپنا url structure domain slash post slug رکھا ہو ہے post name یا basically post slug کو define کرتا ہے اگر ہم نے یہاں پہ slash blog slash post slug رکھا ہوتا تو یہ slash blog کی option ہے یہ url کا front کہلاتی اب اگر آپ یہاں پہ with front کی option کو true رکھیں گے تو اس post type کی جتنی posts ہیں ان کے link سے پہلے یہی url کا front apply ہوگا مثال کے طور p wwwp.xyz slash blog slash movies slash bicentennial man اور ہماری یہ post type چکے blog سے completely different ہے movies کا blog سے تعلق نہیں ہے blog میں post ہم دکھانا چاہتے ہیں اور movies میں ہم actual movies کو list کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس option کو عمومی طور پہ false ہی رکھیں گے اگر یہاں پہ base slug set نہیں ہوا تو اس option کو true رکھیں یا false رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اکثر sites میں جہاں پہ ایک slash announcements type کی base value url کے لیے set کریں تو ایسے cases میں اس with front کی option کو false set کرنا فائدہ من ثابت ہو سکتا query war کی explanation میں جانے کے بھی ضرورت نہیں ہے بس اسے true ہی رہنے دیجئے گا custom query war slug کی بھی ضرورت نہیں ہے menu position یہ define type کہا پہ add ہو گی اگر آپ اس available options کے link کو ایک نئے type میں open کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ resource ایک اور link پہ move ہو چکا ہے آپ اس link پہ click کریں یہاں register post type کے function کی reference میں menu position کے نام سے ایک option ہو گی وہاں تک scroll کریں اور یہ menu position کی option مل گئی ہے اس میں آپ یہ reference دیکھ سکتے ہیں کہ menu position کے لئے کون سی value set کرنے پہ post type کہاں add ہو گی اگر آپ value 5 set کرتے ہیں تو posts کے نیچے add ہو گی اس portfolio plugin کے author نے اس post type کو create کرتے ہو اس option 5 سے 10 کے درمیان کوئی رکھی ہے جس وجہ سے post کے نیچے show ہو رہی ہے 10 اور 15 کے درمیان اگر آپ کوئی option رکھیں گے تو وہ media کے نیچے show ہو گی اسی طرح 20 اور 25 کے بیچ میں کوئی option رکھیں گے تو pages کے نیچے show ہو گی اور باقی values بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی personal choice ہے کہ آپ اس post type کے wordpress menu item کو کہاں پہ دکھانا چاہ رہے ہیں میں اس case میں اگر 7 کی option رکھتا ہوں تو ان ممکن ہے کہ portfolio کے باد show ہو لیکن اگر اس portfolio post type create کرنے والے author نے اس plugin میں اس کی position 7 رکھی ہے تو مجھے ہو سکتا 8 رکھ پڑے اگر میں اس کے بعد دکھانا چاہ رہا ہوں یا 6 رکھ نہیں پڑے اگر میں اس سے پہلے دکھانا چاہ رہا ہوں اگر اس نے 6 رکھی ہے تو مجھے اس سے پہلے دکھانے کے 5 رکھ پڑے گی اور اس کے بعد دے گی ادروائز یہاں پہ دکھائی نہیں دے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوسٹ ٹائپ اس منیو میں ٹاپ لیول پہ نہ دکھائی دے بلکہ کسی اور منیو کے اندر اس کے سب منیو کے طور پہ دکھائی دے تو یہاں پہ آپ اس منیو کی فائل کا نام لکھ سکتے ہیں جس طرح اگر میں اپنا mouse appearance پہ hover کروں تو آپ bottom left corner پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس link کا url ہے www.xyz slash wp-admin slash themes dot php اس کا last part یعنی themes dot php اگر آپ یہاں پہ enter کریں گے تو یہ post type appearances کے اندر add ہوگی اسی طرح اگر آپ plugins dot php enter کریں گے تو یہ plugin section میں add ہوگی اگر آپ users dot php set کریں گے تو یہ user menu میں ایک sub menu کے طور پہ add ہوگی عمومن ہمیں اس option کو چھڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو اب آجاتے ہیں menu icon پہ آپ دیکھ سکتے گیا ہر post type جو add ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک icon موجود ہے wordpress کے ساتھ dash icons نام سے ایک icon set آتا ہے اور یہ icons اکثر اس dash icon کے set سے ہی لیے جاتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں ہے آپ چاہیں تو ایک image file بھی upload load کر سکتے ہیں میں اس کے لیے dash icons use کا نہیں پسند کر ہوں کیونکہ wordpress کے user interface میں بالکل naturally fit لگتے ہیں اگر ہم اس dash icons کے resource کو open کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس پوری dash icons میں موجود icons کی list کو browse کر سکتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی icon کو click کرنے پر یہاں اس کا slug دیکھ سکتے ہیں یہ value یہاں سے copy کر کے custom post type create کرتے وقت menu icon field میں enter کریں تو اس post type کے لیے wordpress admin icon کے طور پر set ہو جائے گا اور ہم چاہیں تو یہاں اپنی مختلف icons آ چکے ہیں میں اس میں movies کے لیے یہ film strip والا icon select کرتا ہوں اس کے slug کو یہاں سے copy کر کے یہاں menu icon کی field میں paste کر دیتا اب باقی کچھ options بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ wordpress کی default posts اور pages کی طرح اس custom post type کر لیتا ہوں track backs کو کبھی بھی enable کرنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی یہ wordpress کی ایک پرانی option ہے جو ابھی کسی بھی site پہ استعمال نہیں کی جاتی اور اسے enable کرنے سے خامخواہ spam کے آنے کا ایک راستہ ہی کھولا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس custom کا ایک ایسا فیچر ہے جس کے ذریعہ آپ کسی بھی post کو edit کرنے کے بعد اس کے پچھلے edited version پہ آسانی سے جا سکتے اسے enable کرنا بھی جنرلی اچھا رہتا ہے author کی option بلوگ posts کے لیے کافی relevant ہوتی ہے تاکہ post کو publish کرنے پہ دیکھا جا سکے کہ وہ کس author نے add کی ہے اور اس author کے تمام posts کے archive کو ہم front end پہ بھی اگر چاہیں تو publish کر سکیں خاص طور پر ایسی publications میں جہاں multiple authors یعنی ایک سے زیادہ authors posts لکھتے اور publish کرتے ہوں وہاں author کی field کافی useful ثابت ہو سکتا movies جیسے content type کے لیے author کے کوئی خاص relevance نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ disability چھوڑ اس کی جیسے میں نے پہلے mention کیا زیادہ relevance blog posts کے لیے پیج attributes اور post formats کے بھی ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے پیج attributes enable کرنے پہ اس post type میں ورڈ پیجز ہوتے ہیں ان کے کچھ features enable ہو جاتے ہیں جیسا کے page templates وغیرہ اگر ہمیں مستقبل میں کسی post type کیلئے اس feature کی ضرورت پڑی تو اس option کو دیکھ لیں گے لیکن زیادہ تر آپ کو اس کی ضرورت نہیں post formats wordpress کا ایک ایک ایسا feature تھا جسے استعمال کرتے ایک post type میں آپ مختلف formats کی posts کو الیدہ طریقے سے front end پہ display کر سکتے تھے اس کے لئے آپ theme کا post format support کرنا ضروری ہے آج کل یہ feature نہ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے نہ اس کی future development کا بہت زیادہ scope ہے اس لئے میں اس enable کرنا ضروری نہیں سمجھتا custom supports کی option کی ہمیں فیلال کسی قسم کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے اب آخر میں اس وقت wordpress میں جتنی بھی taxonomies موجود ہیں default categories اور tags کی taxonomies اور portfolio categories portfolio tags اور event categories جو ہمارے portfolio والے plugin اور event والے plugin نے create کی ہیں وہ سب موجود ہیں ان میں سے جو taxonomies ہم اس custom post type کے ساتھ اسوسیئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں select کر سکتے ہیں اس کے بعد اس post type کی کسی بھی post کو add یا edit کرتے وقت user وہ taxonomies بھی اس post کے لئے سیلیکٹ کر سکے گا یعنی category tag یا portfolio category portfolio tag event categories کوئی تک نہیں بنتی ہم چاہیں تو یہ جو default categories و tags کی taxonomies ہیں انہیں اپنی movies کی post type کے لئے select کر سکتے ہیں اور اگر اس کی ضرورت نہیں تو ہم بعد میں اس post type کے لئے خصوصی طور پر taxonomies بنا بھی سکتے ہیں جو ہم next step میں کریں گے پھلال میں صرف tags کو اس post type کے لئے بھی select کر لیتا ہوں اور categories کو disable کر دیتا ہوں اب ہم add post type پر klik کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں portfolio کے نیچے movies کے نام سے اس post type کا ایک section add ہو چکا ہے جس میں all movies add new اور tags کی option موجود ہے سے زیادہ post types add کی ہیں تو یہاں سے جس post type کو edit کرنا چاہتے ہیں اسے select کریں گے فالحال یہاں صرف movies ہی موجود ہے اس لئے ہمیں کچھ بھی اور select کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں scroll down کرنے کے بعد show in rest API کی option کو true کی جگہ false set کر کے save کریں اور اس کے بعد movies میں آکے add new کی option پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ classic wordpress editor کی option آ رہی ہے وہ wordpress کا جو modern گھوٹنبرگ editing interface وہ یہاں نہیں دکھائی دے رہا کچھ post types کے لئے ہمیں گھوٹنبرگ interface کی ضرورت نہیں پڑیے گی ان کے لئے یہ classic editor کی option بلکل صحیح رہے گی لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے اس post type کو rest api کے through access کرنا ہے تو آپ کو گھوٹنبرگ کا interface ہی استعمال کرنا پڑے گا آئیے اب custom taxonomies کی طرف چلتے ہیں جس طرح ہم cpt ui کو استعمال کرتے ہوئے add post type کیا اسی طرح اگر ہم add slash edit taxonomies پہ click کریں تو ہم ایک نئی taxonomy add کر سکتے ہیں یا پہلے سے add کی ہوئی کسی taxonomy کو edit بھی کر سکتے ہیں چلی ہم movies کے لئے genre کی taxonomy add کرتے ہیں ہم اس taxonomy کا slug لکھیں گے plural label genres singular label genre اب جیسا ہم نے پہلے posts کے سسلے میں کیا ویسے ہم populate additional labels based on chosen labels کی option پہ click کریں گے تو wordpress admin system میں دکھائی دینے والے taxonomy کے تمام labels کو in singular اور plural labels کی basis پہ automatically set کر دے گا اور جیسا کہ post type create کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہم اسے کسی بھی wordpress میں موجود taxonomy کے ساتھ associate کر سکتے اسی طرح taxonomy create کرتے وقت ہم wordpress میں موجود کسی بھی post type کے ساتھ اسے associate کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو wordpress کی اس installation میں موجود تمام post types دکھائی دیں گی جن میں سے یہ posts pages اور media wp core any wordpress کی core post types ہیں اس کے laوہ movies portfolio events custom post types ہیں تو یا تو ہم نے cpt ui custom code یا کسی plugin کو استعمال کرتے ہوئے اس wordpress site میں add کی ہیں ہم چکے یہ taxonomy movies کے ساتھ اسوسیٹ کرنا چاہتے اس لئے ہم movies select کر لیں لیں labels ہمارے automatically select ہو چکے ہیں اب ہم اس taxonomy کی options پہ آتے ہیں اور ان میں سے بہت سی options exactly وہ ہی ہیں جو ہم نے post type add کرتے وے دیکھیں اس لئے ان کی explanation دوبارہ بتانا ضروری نہیں ہے taxonomy اس کے case میں hierarchical کی option کافی important ہے اسے true رکھنے پر یہ taxonomy wordpress کی default categories کی طرح behave کرے گی یعنی اس میں parent اور child option ہو سکتی ہیں جیسے ایک category کسی existing category کا child item ہو سکتی ہے اور اسے wordpress میں add کرتے وقت جو اس کا meta box ہو گا وہ بھی categories جیسا ہوگا اگر ہم یہ hierarchical کو false select کرتے تو اس میں parent child relationship نہیں ہو سکتی اور اسے add کرتے وقت جو meta box دکھائی دے گا وہ tags جیسا ہوگا ان دونوں types کے meta boxes کو ایک نظر پھر دیکھ لیتے اگر میں wordpress میں ایک نئی post add کر ہوں تو یہ categories کا meta box اس کی تمام options کو check boxes کے طور پر list کر رہے ہم یہاں پہ کوئی option select کر سکتے ہیں اور کوئی نئی category چاہیں تو add بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے add new category پہ click کر کے اس کا name set کر نا پڑے گا جیسا کہ Asia اور add new category پہ click کر یں گے تو یہ travel کے نیچے Asia کے نام سے add ہو جائے گی tags کا meta box آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ مختلف ہے یہاں existing tags list نہیں دکھائی رہی ہم نے کوئی نیا tag add کر نا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس tag نام سرچ آجاتی ہے اور اگر میں کچھ ایسا type کروں جو یہاں پہلے سے tag کی صورت میں موجود نہیں مثال کے طور پہ shoes تو اس کے بعد کاما پرس کرنے پر وہ ایک نئے tag کے طور پہ ورڈ پرس میں بھی add ہو جائے گا اور اس post پہ apply بھی ہو جائے جب ہم پوسٹ کو publish یا save کریں گے اب واپس اپنی custom taxonomy کی طرف چلتے ہیں حالانکہ ہمیں parent اور child genres کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس taxonomy کے لیے اس کا ایک check box type کی list میں شو ہونا زیادہ بہتر رہے گا اس لیے میں اسے یہاں پہ hierarchical true کے طور پہ set کرتا ہوں پاکی کسی بھی option کو چھیڑنے کی ہمیں فیلال ضرورت نہیں ہونی چاہیے rewrite with front کی option کو میں false set کرتا ہوں اور rewrite hierarchical کی option تب مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس taxonomy کی parent child relationships بھی ہوں اور اس میں سے کے نام سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ war کی taxonomy کا archive bwp.xyz slash action slash war ہو تو rewrite hierarchical کا true ہونا ضروری ہے اگر یہ false ہے تو اس war taxonomy کا archive bwp.xyz slash action slash war کی جگہ bwp.xyz slash war ہوگا یعنی اس url کو rewrite کرنے میں parent child relationship استعمال نہیں ہوگی عموما جہاں بھی ہم custom post type یا custom taxonomies میں parent child relationship کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ relationship url میں بھی دکھائی دے تو اس کے لیے rewrite hierarchical کی option کو true set کر لینا ضروری ہے show admin column کی option بھی important ہے اگر ہم posts کی list کو دیکھیں تو یہاں آپ کو author categories tags وغیرے کے column نظر آئیں گے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری movies post type میں genre کا column بھی اسی طرح دکھائی دے تو اس show admin columns کی option کو true set کر لیں show in rest api کو true رہنے دیں اس کے base لگ کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی controller class فیلال ہمارے scope سے باہر ہے show in quick slash bulk edit panel یہ بھی ایک کافی useful option ہے اسے دیکھنے کے لئے پھر posts کی list پہ جاتے ہیں اور کسی بھی post پہ quick edit کو click کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ categories اور tags کو اس post کو fully edit کیے بغیر اس quick edit interface میں set کرنا یا change کرنا ممکن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ movies کے لئے genres کو بھی اسی طرح quick edit سے change کرنا ممکن ہو تو اس option کو true کر لیجئے metabox callback اور default term کو set کرنے کی ضرورت نہیں ہے سے default option موجود ہے جسے delete نہیں کیا جا سکتا اور جو ہر ایسی post پہ apply ہو جاتی ہے جس کے لئے ہم نے کوئی بھی category specifically apply نہ کی ہو اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس taxonomy میں بھی ایک ایسی default term ہو جو کہ کوئی genre نہ apply کرنے پہ کسی movie پہ automatically apply ہو جائے تو یہاں آپ set کر سکتے ہیں ہمیں genre کے لئے کوئی se default term کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پہ کچھ specify نہیں کریں اور add taxonomy پہ click کریں گے اب ہم اگر اپنی movies میں دیکھیں تو یہاں genres کے نام سے taxonomy add ہو چکی ہے اور اگر ہم movies میں add new پہ click کریں تو ہم یہاں tags کے ساتھ genres بھی add کر سکتے ہیں پھلال کوئی genre exist نہیں کرتا تو چلیئے سب سے پہلے کچھ genres add کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی نئی movie add کرتے وقت یا existing movie کو edit کرتے وقت اس interface سے نئے genres add کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں genres list میں آ کر اپنی مرضی سے ایک دفعہ bulk میں یا ایک ایک کر کے genres بھی add کر سکتے ہیں تو میں کچھ genres add کر لیتا ہوں جیسے action adventure thriller sci-fi fantasy چلی اب ایک movie add کرتے ہیں title set stellar اور اس کے content کے لیے میں wikipedia سے copy کی اس کی description paste کر لیتا ہوں genre میں sci-fi select کر لیتے ہیں tags میں میں ایک featured کے نام سے tag add کر لیتا ہوں جس کا استعمال ہم بعد میں دیکھیں گے accept میں چاہوں تو اس کی short description add کر سکتا ہوں جو اس کی تمام post listings میں preview کے طور پہ دکھائی جائے گی اگر آپ یہاں اپنی مرضی سے custom description add نہیں کرتے تو یہ جو آپ نے اس post کا content add کی ہے اس میں سے automatically اس کے شروع کے words استعمال کرتے ہوئے ایک accept generate بھی کیا جا سکتا ہے اسے ہم بعد میں دیکھیں گے اب اس movie کے لئے ایک featured image بھی add کر لیتے ہیں اب ہم اس movie کو publish کرنے کے لئے ready ہیں ہماری movie publish ہو چکی ہے اب یہ view post کی option کو اگر ایک نئے tab میں open کریں اور اگر آپ یہ option dismiss کر چکے ہیں تو اس permalink کو بھی آپ ایک نئے tab میں open کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ interstellar کے نام سے اس content کے ساتھ یہ post published ہے اور یہ www.xyz slash movies جو کہ اس custom post type کا slug slash interstellar جو کہ اس movie کا slug اس url پہ دیکھی جا سکتی ہے اگر ہم یہاں سے slash interstellar کو ہٹا دیں اور www.xyz slash movies کو وزٹ کریں تو یہاں دیکھیں گے کہ ہمیں اس movies post type کا archive دکھائی دے رہا ہے جس میں فلحال صرف ایک interstellar کے نام سے entry ہے کیونکہ ہم نے اور کوئی third and next column entries کے طور پہ دکھائی دیں گی اور اس option پہ اگر ہم click کریں تو واپس interstellar movie کا single view open ہو جاتا ہے اس single view کو ابھی تک ہم نے customize نہیں کیا اس لئے یہاں پہ نہ تو اس کا featured image اور نہ ہی کسی قسم کا metadata دکھائی دے رہا کرنا ہی سکھیں گی ستم فیلڈز پہ جانے سے پہلے ہم genre کی taxonomy کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں genre کے list میں اگر ہم sci-fi کی entry پہ view کو click کریں تو آپ یہ url دیکھ سکتے ہیں www.xyz slash genre slash sci-fi اور اس میں آپ کو interstellar کی entry دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس movie کا genre ہم نے sci-fi کے طور پہ set کیا ہے یہاں میں کوئی چیز بھی بتاتا چلوں اگر یہ genre کی taxonomy آپ صرف movies کی لئے ہی استعمال کر رہے ہیں تو شاید آپ چاہیں کہ اس کا slug www.xyz slash movies slash genre slash sci-fi ہو تاکہ movies سے related تمام information www.xyz slash movies کے section میں ہی رہے اس کے لئے آپ نے صرف اس genre کے slug کو change کرنا ہے آپ cpt ui میں add edit taxonomies یہاں edit taxonomies کے tab پہ click کریں اور یہ دھیان رکھیں کہ selected taxonomy genres ہی ہونی چاہیے اب یہاں اس taxonomy کا slug ہم genre ہی رکھیں گے لیکن اس کی options میں اس کا rewrite slug ہم movies slash genre رکھ سکتے ہیں اب ہم اگر اسے save taxonomy کریں اور واپس movies کی genres list پہ آئیں یہاں sci-fi کو ایک نئے tab میں view کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا url structure bwp.xyz slash movies slash genre slash sci-fi ہے میں کسی ایک movie کا link bwp.xyz slash movies slash جو بھی اس movie کی post کا اپنا سلگ ہے اور movies کا اپنا archive bwp.xyz slash movies ہے یعنی movies سے related تمام information bwp.xyz slash movies کے link کے under ہے اس silo بھی کہتے ہیں اگر آپ اپنی ایک site پہ مختلف قسم کے content کو manage اور present کر رہے ہیں تو آپ ہر content کے لیے ایک silo type کا section set up کر سکتے ہیں جو url structure میں top level پہ آپ کی domain کے بعد اس particular content type کے نام کے under ہو گا اس related single items بھی اس base url کے بعد آئیں گے اس related taxonomies کے archives بھی اس base url کے بعد آئیں گے اس کا seo کے لیے کافی benefit ہوتا ہے google کو آپ کی site ایک اچھے structure میں present ہوتی ہے اور اس یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی site پہ تمام movies اسی movies کے section میں موجود ہیں let's say اگر books ہیں تو وہ آپ کی domain slash books کے section میں موجود ہیں اور events ہیں تو وہ آپ کی domain slash events کے section میں موجود ہیں اس طرح سے information کی logical organization generally بھی ایک اچھی practice ہے اس stage پہ ہم اپنی اس نئی custom post type کے لئے menu entries بھی create کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں appearances میں menus میں یہاں جیسے پہلے custom link استعمال کرتے ہوئے ہم نے portfolio کی entry add کی تھی اسی طرح ہم slash movies اور link text movies کے ساتھ entry add کریں گے اسے اپنی مزی کی جگہ پہ drag and drop کریں گے اور یہاں ایک اور کام بھی کریں گے اپنے genres کو اس movies کے section کے نیچے add کریں گے ان پانچوں genres کو view all سے select کر add to menu کے بعد انہیں drag کر کے movies کے نیچے drop اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ drop کہتے وقت میں اس کی position movies سے ایک step right پہ رکھ رہا ہوں تاکہ یہ movies کے نیچے اس کے sub menu کے طور پہ دکھائی دیں اب اس menu کو save کر کے اپنی site کو front end پہ refresh کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ movies کی option add ہو گی اور اس کے نیچے adventure action fantasy sci thriller کے نام سے sub menu items بھی آ چکے ہیں ہم اس میں اس taxonomy کا url open ہو جائے گا پھلال صرف sci-fi taxonomy میں ایک movie موجود ہے باقی تمام taxonomies کسی movie کے ساتھ associated نہیں ہیں تو یہاں اگر ہم sci-fi پہ آئیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ interstellar اس sci-fi کی taxonomy کے archive میں list ہو رہی ہے اس طرح سے آپ اپنی سائٹ پہ موجود تمام post types اور taxonomies کے لیے menu items create کر سکتے ہیں تاکہ users کو ان تک navigate کرنے میں آسانی ہو اور انہیں ڈھونڈنے میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑی simple blog posts کے لیے title featured image اور content سے کام بن جاتا ہے لیکن movies جیسی custom post types کے لیے ہمیں ان fields کے علاوہ مزید fields کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ year of release cast director producer production studio اور مختلف قسم کی information اگر ہم چاہیں تو یہ سب information اس post content کے area میں بھی add کر سکتے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہے کہ ہم مثال کے طور پہ اگر interstellar کے لیے producer کے طور پہ Christopher Nolan کا نام صرف اس content میں موجود ہے تو ہم ان تمام movies کو جن کا producer Christopher Nolan ہے آسانی سے list نہیں کر سکتے نہ ہی ہم actors کی basis پہ movies کو list یا filter کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس movie کے actors کی list کو بھی ہم ایک organize طریقے سے present نہیں کر سکتے جیسے interstellar system میں add کرتے وقت اگر ہم نے اس کے actors کو it stars کے بعد ان کے ناموں کے ساتھ یہاں پہ پہلے paragraph میں add کیا ہے اور کوئی اور movie system میں add کرتے وقت ہم نے اس کے actors کو دوسرے یا تیسرے paragraph میں کسی اور phrasing کے ساتھ add کیا ہے تو site پہ کہیں بھی movies کو list کرتے وقت ہم ایک organize طریقے سے اس کے actors کو display نہیں کر سکتے جب کہ اگر ان actors کو کسٹم fields کے طور پہ add کیا ہوتا تو ہم movies کی front end listing کو ایسے configure کر سکتے ہیں کہ actors کی list کو custom fields سے retrieve کر کے ایک خاص format میں display کرے جس سے movies کا content front end پہ users کو بہت organized طریقے سے present ہو اور اس کے لاوہ جیسے میں پہلے ذکر کر ورڈپریس میں کون کون سی options موجود ہیں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی option advanced custom fields کے نام سے plug-in ہے جس کا ایک free version wordpress repository میں موجود ہے اس کے علاوہ اس کا paid version بھی ہے جو advanced custom fields dot com سے purchase کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں advanced fields مہیا کرتا ہے جو free version میں اس سے نہیں ہے pods ایک completely free plug-in ہے جو ہمیں custom post types taxonomies اور fields add اور manage کرنے کی option دیتا ہے اسے آپ cpt ui اور acf کی replacement کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں ان plugins کے interface میں کچھ differences ہیں اس کے laوہ pods میں موجود fields اور acf میں موجود fields میں بھی کچھ differences ہیں لیکن زیادہ تر جو basic استعمال کے لئے fields ہیں جیسے کہ text check boxes radio buttons image link date time وغیرہ وہ ان دونوں plugins میں موجود ہیں پر یہ آپ کی personal choice ہے کہ آپ ان میں سے کون سا استعمال کریں مجھے acf کی advanced fields pods کی نسبت زیادہ پسند ہیں اور acf جس طرح سے ان fields کو metabox میں پریزنٹ کرتا ہے وہ بھی مجھے pods سے کہیں زیادہ refined interface لگتا ہے اس لئے میں acf کا pro version استعمال کرتا ہوں جن sites پہ free version سے کام چل جائے وہاں تو free استعمال کر لیتا لیکن جن sites میں مجھے posts کی آپس میں relationships create کرنی پڑے یا repeater fields جو ایسی custom field ہے جسے ایک دفعہ configure کرنے کے بعد user جتنی دفعہ چاہے add کر سکتا ہے مثال کے طور پہ links کے نام سے اگر ایک repeater field configure کرنے تو اس میں user جتنے چاہے links add کر سکتا ہے pods کے بارے میں آپ pods dot i-o پہ آکے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ tool set بھی ایک بہت اچھی option ہے جس سے آپ custom post types custom fields taxonomies manage کر سکتے ہیں یہ paid plugin ہے تھوڑا expensive تمام چیزیں achieve کر سکتے ہیں جس کے لیے پہلے ہمیں tool set جیسے advanced plugin کی ضرورت ہوا کہتی تھی اس لیے مجھے تو اب کسی project میں tool set کی ضرورت نہیں پڑتی cmb2 ایک اور custom post types اور fields manage کرنے کا plugin ہے کیونکہ کافی حد تک developer focused ہے اگر آپ wordpress پہ custom development کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی explore کر سکتے ہیں مجھے personally اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی میرے تمام ضروریات کے لیے cpt ui اور acf کی combination اس کے ساتھ میں elementor اور اس کے کچھ add-on packs کافی رہتے ہیں اور میرے experience میں ان options کی جتنی support ایک آخری option کے طور پہ jet engine بھی ایک نیا اور اُبھرتا ہوا plug-in ہے جو خاص طور پہ elementor کے لیے بنایا گیا ہے یہ croco block نامی plug-ins کے ایک suite کا حصہ ہے اور ہم اگلے کچھ lessons میں اس suite کے مختلف plug-ins کا استعمال کریں گے personally میرا آج تک کسی بات یہ کہ آپ نے custom post type بھلے jet engine سے create کی ہو یا cpt ui سے اور اس میں custom fields بھلے jet engine سے add کی ہوں یا acf سے آپ ان custom post types کو اور ان custom fields کو front end پہ display کرنے کے لیے jet engine کے features استعمال کر سکتے ہیں جسے custom post types اور ان کی fields کو front end پہ present کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے ہم اگلے چند chapters میں جب advanced websites بنائیں گے تو ان میں سے کچھ کے لیے jet engine کا استعمال بھی کریں گے ابھی کے لیے ہم wordpress میں واپس چلتے ہیں اور plugins کے section میں آکے acf install کرتے ہیں advanced custom fields یہاں پہ advanced custom fields plugin کو install now and activate کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ wordpress کے menu میں cpt ui سے اوپر custom fields کے نام سے ایک option add ہو چکی ہے اس میں add new کی option سے ہم fields کا ایک نیا group create کر سکتے ہیں یا پہلے سے بنے way groups کو field groups کی option میں جا کے manage کر سکتے آئیے اپنی movies کی post type کے لیے field group add کرتے ہیں کیونکہ field group میں movies create کر رہا ہوں اس لیے اس کا نام بھی میں movies ہی رکھتے ہوں اب اس group میں field add کرنے کے لیے add field پہ click کریں field ka label رکھیں جیسے year field name automatically اس field label سے generate ہو جائے گا جو basically اس کا lower case version ہوگا یا اگر field label میں آپ نے ایک سے زیادہ words کا استعمال کیا اور ان کے بیچ میں space ہے تو field name generate ہوگی وہ انہی words کا lower case ورزن ہوگا اور اس space کی جگہ underscore score آجائے گا اگر آپ چاہیں تو اپنی مزی سے field name بھی set کر سکتے ہیں اب field type میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی options موجود ہیں text ایک single line field ہے text area میں آپ ایک سے زیادہ lines کا text بھی ڈال سکتے ہیں number بھی text field ہے لیکن اس میں alphabetical characters نہیں ڈالے جا سکتے صرف numbers ہی آ سکتے range کے لیے آپ starting and ending values define کر سکتے ہیں اور user صرف ان values کے بیچ کوئی value add کر سکتا ہے email بھی text field ہے لیکن اگر اس میں email address کے format کے علاوہ کچھ enter کیا جائے تو system اس accept نہیں کرے گا url بھی text field ہے لیکن اس میں valid link کے format کے علاوہ کچھ enter کیا جائے تو system اس accept نہیں کرے گا password کی field بھی ایک text field ہے لیکن اس کی value front end میں دکھائی نہیں جاتی جب user اس میں کوئی value enter کرے گا تو اس password کی field میں نظر یا vcwig editor جو wordpress کا classic editor ہے جس میں bold italic underline heading selection font selection وغیرہ کی options موجود ہیں جیسا کہ ہم نے post edit کرتے ہوئے دیکھا وہ field add کی جا سکتی ہے اور embed field استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف sites کے content کو اپنی site میں آسانی سے embed کر سکتے ہیں میڈیا platform پہ شیئر کریں تو اس کا preview جس میں title featured image وغیرہ شامل ہوتا ہے وہ automatically generate ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے wordpress یا blogging platform استعمال کیا ہو تو اس میں آپ notice کیا ہوگا کہ جب youtube کی ویڈیو کا link اس میں paste کرتے ہیں تو وہ automatically اس کا youtube player وہاں پہ embed کر دیتا ہے وہ embed کی field استعمال کرتے ہوئے آپ نے صرف وصرف کسی supported platform جیسے youtube vimeo soundcloud وغیرہ کا link اس field میں paste کرنا ہے اور اس field کے output میں automatically اس link کا embed code جو اس کے player کو یا اس کے preview کو دکھا سکے وہ generate ہو جائے گا تو اس میں آپ selection fields جیسے کہ یہ selection box جو ابھی ہم نے field type select کرنے کے لئے open کیا ہو ہے اس کے laیوہ check box fields جیسے کہ ہم نے taxonomies add کرتے وے دیکھیں radio button fields buttons کا group یا true اور false fields جو کے switch کی طرح ہوتی وہ select کر سکتے ہیں relational fields میں link جو کہ ہماری post کو کسی دوسری post کے ساتھ link کر سکتا ہے post object جس میں ہم اس post کے ساتھ کسی دوسرے post کی relationship set کر سکتے ہیں page link جو post object کی طرح ہے لیکن اس میں ہم صرف wordpress کا page link کر سکتے ہیں relationship جس میں ہم اس ایک post کے ساتھ wordpress کی کوئی بھی موجودہ posts کو relate کر سکتے ہیں جسے ہم بعد میں advanced sites build کرتے وقت کافی استعمال کریں گے taxonomy جس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب ہم taxonomy create کرتے ہیں تو اسے post کے editor interface میں اپنی مزی کی post types کے ساتھ associate کر دیتے ہیں جس سے ان post types کو add ی edit کرتے وقت اس کا taxonomy selection box automatically نظر آ جاتا ہے اور ہمیں custom fields کے ذریعے اس taxonomy selection system کو post میں add کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی user جس کے ذریعے ہم اس post کے ساتھ last use cases ہو سکتے ہیں جی query کے section میں google map کی field date picker کی field date and time picker کی field یا صرف time picker کی field اور color picker کی fields add کر سکتے ہیں finally layout section میں message accordion tab اور group کی fields add کر سکتے ہیں جنہیں advanced sites build کرتے وقت دیکھیں گے ہمیں فلحال year add کرنے کے لئے جس field type کی ضرورت ہے وہ ہے simply number تو ہم field type میں number select کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی movie add کرتے وقت year کی value لازمی provide کی جائے جس کے بغیر movie add نہ ہو سکے تو required کو yes کر لیں گے کوئی default value دینا چاہیں تو یہاں دے دیں year کے لئے ہماری default value ہو نہیں سکتی اس لئے ہم اسے خالی چھوڑ دیں گے placeholder text میں ہم وہ text set کر سکتے ہیں جو اس field کے entry box میں اس وقت تک دکھائی جب تک اس میں value enter نہیں کی جاتی جس enter the release year for this movie باقی options کو چھیڑنے کی ہمیں فیلال ضرورت نہیں ہے advanced sites build کرتے وقت ان میں سے جس option کی ضرورت پڑی اسے ہم اس وقت ہی explore کر لیں گے اب ہم ایک اور field add کرتے ہیں director name automatically apply ہو جائے گا field type text سہی ہے اس کے لئے required کو yes کر لیتے ہیں اور اسی طرح اب producer کے نام سے ایک اور field add کر لیتے ہیں اس کی type b text صحیح رہے گی اور اس ے بھی required set کر دیتے ہیں کچھ advanced fields add کرتے ہیں جیسا کے links اس کی field type group set کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سب fields میں ہمارے پاس add field کا interface آ چکا ہے group basically multiple fields کا ایک container ہوتا ہے اور یہ اکثر similar fields کو ایک ساتھ present کرنے اور manage کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں بھی کچھ fields add کر لیتے ہیں imdb type url rotten tomatoes type url اور metacritic type url یہ ہمارے تین links کا field group بن گیا layout define کرتا ہے wordpress کے editor میں کس format میں display ہو میں recommend کروں گا کہ آپ block table اور row تینوں options کو ایک ایک دفعہ دیکھیں اسے آپ کو پتا چلھ جائے گا کہ کس موقع پر ان میں سے کون option استعمال کرنا زیادہ بہتر رہے گا یہ بار حال ایک personal choice ہوتی ہے ہو سکتا ہے مجھے block interface زیادہ پسند ہے جبکہ آپ کو table interface زیادہ مناسب لگے اب میں ایک actors کے لئے ایک field ایڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس movie میں کتنے actors ہوں اور تمام movies کے لئے actors کا کوئی fix number نہیں ہوتا کسی movie میں زیادہ actors list کرنے پڑ سکتے ہیں کسی میں کم اس وجہ سے ہم field group استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ group میں ایک fix number of fields ہی ہو سکتی ہیں ہمیں جو field اس مقصد کے لئے چاہیے وہ repeater field اور وہ صرف ACF pro میں موجود ہے تو اس کے لئے ہم ACF pro install کر لیتے ہیں سے پہلے اس field group کو ایک تفہہ save کر لیتے ہیں تاکہ اب تک کی add کی گئی fields ہمیں دوبارہ نہ add کرنی پڑے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ Advanced Custom Fields pro plug-in install کر لیا ہے اور اس کے free version کو uninstall کر delete کر دیا ہے اب ہم اگر custom fields میں آئیں اور movies کے field group کو edit کریں تو یہاں add field کی option میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے کی نسبت کچھ مزید field types بھی موجود ہیں جیسا کہ content کے نیچے gallery اور layout کے نیچے repeater flexible content اور clone actors کے لیے ہمیں repeater field type چاہیے اس لئے اسے select کریں گے اور یہاں سب fields میں ہم ہر actor کے لیے ہمیں جتنی fields چاہیے وہ add کریں گے جیسا کہ name کیونکہ text سیکھ رہے گا اور imdb link جیسے ہم اس actor کے imdb page کو link کر سکتے ہیں یہ field url type کی ہوگی i think ابھی کے لیے اتنی fields ہی کافی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس field group کو ہم کیسے movie post type کے ساتھ attach کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی movie add یا edit کی جائے تو یہ تمام custom fields show ہوں اس کے لیے location میں rules کے section میں ہم rules کا group define کریں show show this field type if post type is equal to یہاں by default post selected ہے لیکن ہم یہاں پہ movie select کریں گے اگر ہم چاہیں تو یہاں multiple rules بھی add کر سکتے ہیں جیسے یہاں اگر ہم and پہ click کریں اور post type کی جگہ post taxonomy select کریں is equal to یہاں پہ ہم کوئی بھی taxonomy select کر سکتے ہیں جیسا کہ sci-fi ان conditions کی بنیاد پہ یہ fields group صرف ان post کے لیے show ہو گا جن کی post type movie ہے اور ان کی taxonomy ہم نے sci-fi کے طور پہ select کی ہے اور یہ specify کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون سی taxonomy ہو وہ genres ہو یا tags ہو یا categories ہو جب تک کوئی بھی ایسی taxonomy موجود ہے جس میں sci-fi نام کی term موجود ہے تو اسے select کرنے پہ یہ field group show ہو جائے گا بشرتے کے post type بھی movies ہو ہمارے لیے یہ second rule ابھی type let's say event ہو تو یہ field group show ہو ہر group میں آپ and کی مزید conditions بھی add کر سکتے ہیں جیسے کہ post type movie and post taxonomy sci-fi or post type event and post taxonomy could be travel you get the idea تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ rules بہت flexible ہیں ہمیں صرف ایک rule چاہیے post type is equal to movie یہ اس field group کے لیے ہم کچھ settings بھی set کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ group active ہے یا نہیں inactive groups کی field show نہیں ہوں گی اس کے style کو set کر سکتے ہیں کہ یہ metabox میں دکھائی دے یا اس کی تمام fields ایک ایک کر کے بغیر metabox کے دکھائی دیں ہمارے لئے metabox option زیادہ بہتر رہے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس field group کی تمام fields ایک box کے اندر organized format میں دکھائی دیں position کی option میں یہ set والے area میں ہمارے لئے اس group کے لئے normal کی option ہی ٹھیک ہے table placement instruction placement وغیرہ ہمارے لئے اتنی important نہیں ہے نہ ہی order order کے لئے میں بتاتے چلوں کہ اگر آپ ایک post type کے لئے multiple field groups add کر رہے ہیں تو اس order کی بنیاد پہ وہ دکھائے جائیں description آپ چاہیں تو add کریں نہ چاہیں تو نہ add کریں اور یہاں پہ آپ ان post types کی display option set کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ field group attached ہوگا ہمیں اس post کے لئے in options کو چھڑھنے کی ضرورت نہیں اور آپ کو زیادہ تر custom field groups کے لئے in options کو چھڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اس field group کو update کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اپنے actors کی repeater field کے لئے label add کرنا بھول گیا تو اسے edit کر کے label actors رکھ دیتے ہیں اس سے update کرتے ہیں اور movies میں آکے یا تو ایک نئی movie add کرتے ہیں یا بلکہ پہلے سے add کی ہوئی interstellar کو سب سے پہلے edit کر لیتے یہاں ہمارا movies کا metabox add ہو چکا ہے interstellar 2014 میں release ہوئی تھی اس کا director Christopher Nolan the producer Christopher Nolan یہاں مجھے یاد ہے کہ writer کی field میں add کرنا بھول گیا لیکن فی لال اس demonstration کے لئے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب میں اس کے links copy and paste کر لیتا ہوں imdb کا link ہو گیا rotten tomatoes کا link آ گیا اور finally metacritic کا link آ یہ وہ links کا field group ہے اب ہم اپنی repeater fields کی طرف چلتے ہیں جو actors کی لئے ہم نے add کی تھی آپ دیکھ سکتے add row کی option آ رہی ہے میرے خیال میں add row کی جگہ add actor کی option honی چاہیے خلدی سے fix کر لیتے custom fields میں ہم field group کو ایک new tab open کر لیتے لیت ایڈیٹ کریں گے ایکٹرز کی repeater field کو ایڈیٹ کریں گے یہاں button label میں add row کی جگہ ہم add actor enter کر دیں گے اور لگے ہاتھ ہوں یہ block اور row کی options بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ جو interface آپ دیکھ رہے ہیں یہ table option کا ہے اگر میں یہاں block select کر کے اسے save کرتا ہوں اور اس post کو update کرنے کے بعد reload کرتا ہوں update میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ابھی تک جو fields ہم نے add کی وہ ہمیں دوبارہ نہ add کرنی پڑے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ actor add کرنے کا interface پہلے tabular format میں تھا بھی دیکھ لیتے ہیں edit کر کے یہاں row select کر کے update کرتے ہیں یہاں پہ page کو reload کرتے ہیں یہاں وہ block format ایک row format میں change ہو چکا ہے جو block سے کافی similar ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چلیئے کچھ actors add کر لیتے ہیں Matthew McConaughey His imdb link Anne Hathaway Her imdb link Matt Damon His imdb link and Michael Caine followed by his imdb link I think it nے کافی ہیں اب اس post کو update کر لیتے ہیں اور اسے front end پہ view کہتے ہیں surprise none of that information is showing up that's because by default most wordpress themes کا جو کسی بھی post type کے لیے standard template ہوتا ہے اس میں title content اور بہت ہوا featured image show ہوتا ہے image بھی display نہیں ہو رہا لیکن good news is یہ تمام fields اس post کے ساتھ associate ہو چکی ہیں اور ہم اس template کو customize کر کے ان fields کو جہاں بھی جس طریقے سے بھی ایک organized طریقے سے display کرنا چاہیں وہ ہم انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں جو ہم اگلے chapters میں سیکھیں گے بلکہ اگلے chapters میں ہمارا ایک main focus ہی مختلف قسم کے front end views build کرنے پہ ہوگا جس میں custom fields کا کافی زیادہ استعمال کیا جائے گا یہ تھا wordpress کو استعمال کرتے ہوئے custom post types custom taxonomies اور custom fields add کرنے کا طریقہ اب اگلے chapter میں ہم کچھ e-commerce websites بنائیں گے اس کے بعد advanced websites والے chapter میں مختلف قسم کے content types کو استعمال کرنے والی listing websites بنانا سیکھیں گے